مائو میں کرسٹل کلب کا مالک اور جنرل میریجر کرسٹل نامی ایک آدمی ہے اسے فون کر کے تم نے اپنا نام بتانا ہے وہ تمہارا کام کرے گا چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو جولیا نے بھی ریسیور رگ دیا میں فلائٹ پر بوکنگ کرا کر آتا ہوں سفدر نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر دو گھنٹوں بعد وہ سب ایک فلائٹ پر سوار ہو کر ڈانمارک کے دارالحکومت کامبا کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے کامبا کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ادل کر انہیں ایک لوکل فلائٹ مائو کے لیے مل گئی اور وہ مائو روانہ ہو گئے مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے وہ سب ہاں سے تھک سے گئے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ سب اس وقت سیٹوں پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے تھے سفدر اور جوانہ ایک اٹھے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ان کے اقب میں کیپٹن شیل اور تنیر اور ان کے پیچھے نمانی اکیلہ بیٹھا ہوا تھا میس جولیا اگر ہماری باری میں اطلاع پہنچ چکی ہے تو پھر وہ ہمارا اصل ہلیوں میں مایا پہنچنا ہاں سے آتناک ثابت ہو سکتا ہے سفدر نے آنکھیں کھول کر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں ہم نے جلدی کی ہمیں میک اپ کر کے آنا چاہیے تھا بارحال اب بھی ہم ائرپورٹ سے باہر نکلنے سے پہلے ماسک میک اپ کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے جولیا نے کہا تسفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر تقریبا نے گھنٹے بعد تیارہ مایو ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا تو جولیا اور اس کے تمام ساتھی معاملات کلیرنس کے بعد پبلک لاؤنج میں آ گئے واش روم سے جا کر متمادل قادزات کے مطابق آپ سب اپنا میک اپ کر لیں جولیا نے کہا اور اس کے ساتھی اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اکرف بنے ہوئے واش روم سی طرف بڑھ گئے جک کے جولیا جسے میک اپ کرنے کی ضرورت نہ تھی ٹہل دے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے جس پر ہوتیل ویلاز کا کافی بڑا پورٹ لگا نظر آ رہا تھا وہاں ایک نوجوان لڑکی موجود تھی یس میس لڑکی نے جولیا کی کاؤنٹر پر آتے ہی مسکراتے ہوئے کہا ہوتیل ویلاز کیا سیاہوں کے لیے حصوصی پیکیج رکھتا ہے جولیا نے پوچھا کتنے سیاہ ہیں لڑکی نے پہلے کی طرح مسکراتے ہوئے کہا پانچ جولیا نے جواب دیا یس میس یہ بروشر دیکھیں لڑکی نے کاؤنٹر سے نیچے بلیک کلرڈ بروشر نکال کر جولیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جولیا اسے غور سے دیکھتی رہی ہوتیل درمیانی ٹائپ کا تھا نہ فائیو سٹار ہوتیل تھا کرا سکتی ہے یا وہاں جا کر سب کچھ ہوگا جولیا نے کہا بوکنگ تو وہی ہوگی اور پیمنٹ بھی وہی البتہ آپ کو معلومات یہاں سے بتائی جا سکتے ہیں کہ کیا پیکیج کے لیے کمرے بھی ہیں یا نہیں لڑکی نے جواب دیا تو جولیا نے اسوابت میں سر ہلا دیا لڑکی نے فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے چند لمحباد اس نے بات چیت شروع کر دی آپ کا نام لڑکی نے گفتگو روک کر جولیا سے مہادی بھوکر کہا جولیا نا جولیا نے جواب دیا تو لڑکی نے نام دھورایا اور پھر تینکیو کہہ کر رسیور رکھ دیا بہترین کمرے ہیں اپنا نام بتا کر بوکنگ کرا سکتی ہیں آپ لڑکی نے کہا تو جولیا نے اس کا شکریہ دا کیا اور واپس اس طرف کو بڑھ گئے جہاں اس کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے ماس میک اپ میں پہنچ چکے تھے وہ شاید اس لئے کاؤنٹر پر نہ آئے تھے کیونکہ انہیں معلوم نہ تھا کہ جولیا وہاں کسی حیثیت سے کیا بات کر رہی ہے میں نے سوچا کہ ویسے فارق کھڑے رہنے سے مشکوک بھی ہو سکتی اس لئے میں نے ہوتیل ویلاز میں کمرے بک کرا لیے ہیں جولیا نے جا کر سب نے اسبات میں سر ہلا دی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب جولیا کے نام پر ریزروف کرائے گئے کمرے میں اکٹھے ہو چکے تھے مایو حاصلہ بڑا شہر تھا اور روٹن ویلاز بھی حاصلہ شاندار ہوتیل تھا سب ساتھیوں کے متبادل ناموں سے دو الائیدہ روم کمرے بک کرائے گئے تھے لیکن انہیں ایک ہی گروپ میں ایک ہی نام سے ظاہر کیا گیا تھا جیسا کہ جولیا نے ائرپورٹ پر موجود لڑکی کو بتایا تھا اب ہم یہاں تو پہنچ گئے ہیں اب ہمیں آگے کا لائے ہاں عمل بھی تیہ کرنا ہوگا جولیا نے فون گھر کے روم سرویس تو کافی بھیجنے کا کہہ کر رسیور رکھتے ہوئے کہا میرا حیال ہے کہ ہمیں بکھر کر اپنے اپنے طور پر ہیون جانے کے راستوں اور وہاں پہنچنے کے لائن کے لائن کے لیے لائنچوں وغیرہ کا بندوبست کرنا چاہیے اور پھر کسی ایک لائنچ میں ہم سب روانہ ہو جائیں گے سفدر نے کہا لیکن ہیون کھلا جزیرہ نہیں ہے وہ تو پرائیوٹ ملکیتی جزیرہ ہے اس لیے نہ کوئی لانچ وہاں جانے کے لیے تیار ہوگی اور نہ کوئی کسی کو وہاں جانے دیا جائے گا نوانی نے کہا پھر عمران صاحب کا طریقہ استعمال کیا جائے ٹا سفدن نے کہا تو سب بے احتیار چونک پڑے عمران کا طریقہ کیا مطلب جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تم لوگوں کے حساب پر عمران سوار ہے ذرا سی بات ہوتی ہے تو عمران اچھل کر سامنے آ جاتا ہے تنویر نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا عمران صاحب کا تجربہ ہے کہ وہ ناممکن سے بھی ناممکن کام کو ممکن بنا لیتے ہیں سفدن نے کہنا شروع کیا ہی تھا کہ جولیا نے اس کے بات کارڈر اس سے عمران کے طریقے کے بارے میں بتانے کے لیے کہا ایسے حالات میں عمران صاحب کا طریقہ یہی ہے کہ جزیرے کے قریب کوئی ٹاپو تلاش کیا جائے وہاں تک لانچ پر پہنچا جائے اور اس کے آگے گوتا ہوری کے لباس وہن کر سمندر کے اندر تیڑتے ہوئے جزیرے پر پہنچا جائے سفدن نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہاں واقعی یہ بہترین طریقہ ہے لیکن اس کے لیے ٹاپو کا ہونا ضروری ہے کیپٹن شین نے کہا نقشہ میں نے ہوتیل سے حرید دیا تھا ابھی اسے چیک کر لیتے ہیں سفدن نے کہا اور پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے تیشدہ نقشہ نکال کر میز پر پھیلا دیا یہ مایو اور اس کے اردگرد کے علاقوں کا تفصیلی نقشہ تھا جو سیاہوں کو فروخت کیا جاتا تھا تاکہ سیاہ نقشے کے مطابق معروف جگہوں پر آسانی سے آ جا سکیں اور پھر سفدن اور جولیا نقشے پر جھگ گئے یہاں تو جزیرہ ہیون کے چاروں طرف کوئی ٹاپو نہیں ہے جولیا نے سر اٹھاتے ہوئے کہا ہاں واقعی اس لیے امنان کا یہ آئیڈیا تو ڈراب ہو گیا دوسری صورت یہ ہے کہ ہم شہر میں پھیل کر یہ معلومات حاصل کریں کہ ہیون کو شراب اور ضروری آدھے زندگی سپلائے کون کرتا ہے اور کیسے کی جاتی ہے پھر وہاں پہنچنے کا کوئی طریقہ سوچ جائے سفدن نے کہا تم سارے تم اس سارے معاملے کو مشور چھوڑ میں تمہیں وہاں تاکہ آسانی سے پہنچا دوں گا آگے راستے خود بہت بن جائیں گے تنویر نے کہا تم کیا کروگے پہلے تفصیل بتاؤ جولیہ نے کہا تفصیل بتائی تو پھر تم سب عمران کی طرح اگر مگر کے چکر میں پڑھ جاؤ گے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام مجھ پر چھوڑ دو تنویر نے کہا نہیں ساری ٹیم کے زندگیاں تم پر نہیں چھوڑی جا سکتی تم اپنا آئیڈیا بتاؤ اگر مناسب ہوگا تو ہم اسے فوراں قبول کر لیں گے ورنہ ہاموش رہو جولیہ نے قدر سخت لہجے میں کہا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم گھاٹ سے لانچ پر قبضہ کریں گے اور ہیون پہنچ جائیں گے بس تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا تنویر درست کہہ رہا ہے یہی آئیڈیا قابل عمل ہے باقی سب آئیڈیا زکت کا زیاں ہیں کسی اور کے بولنے سے پہلے کیپٹن شکیل نے کہا میرا بھی یہی حیال ہے نومانی نے جواب دیتے ہوئے کہا تم کیا کہتے ہو سفدر جولیہ نے سفدر سے محاتب ہو کر کہا بزاہی تو یہ آئیڈیا ہی قابل عمل لیکن ہمیں رات یا دھیرے میں سفر کرنا ہوگا اور دوسری بات دے کہ حسوسی اسلحہ بھی یہاں مارکیٹ سے حرید کر ساتھ لے جانا ہوگا کیونکہ وہاں ہم نے ایک لحاظ سے سرچ آپریشن کرنا ہے سفدر نے کہا ٹھیک ہے لیکن ہیون میں صرف وہی آدمی داخل ہو سکتا ہے جس کی قوائف وہاں کے مین کمپیٹر میں فیڈ ہوں گے جبکہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے اس لئے ہم جیسے ہی وہاں داخل ہوں گے ہم پر کہیں نہ کہیں سے اسلحہ یا ریز فائر ہو جائیں گی جولیا نے کہا اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں تو مسلحہ حرید کر لاؤ اور میں جہاں کی مارکیٹ سے حسوسی چپس ہرید دوں گا اور پھر انہیں محسوس نویت میں ڈھال دوں گا اس طرح کرپیٹر چیکنگ ریز ہم کو چیک ہی نہ کر سکیں گی نومانی نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے پھر یہ تیہ ہو گیا کہ کیا ہم نے آج رات ہی ہیمن پہنچنا ہے جولیا نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دئیے اسلحہ اور کمپیٹر چپس کے حضور کے لیے ہمیں کوئی ٹپ چاہیے ورنہ اگر ہم نے براہ دار سریداری کی تو ہمارے بارے میں اطلاعات محالف کیم تک پہنچ جائیں گی شفدر نے کہا چیف نے کرسٹل کلپ کے مالی کو جنرل منیجر کرسٹل کی ٹپ دی تھی اسے استعمال کیا جائے جولیا نے کہا اور ہاں یہ واقعی ٹھیک رہے گا نومانی تمہیں جو کچھ چاہیے وہ تم نوٹ کر لو سفدر نے نومانی سے محاطب ہو کر کہا مجھے ساتھ جانا پڑے گا تب ہی ہریداری ہو سکتی ہے نومانی نے کہا ٹھیک ہے سفدر تو مسلحہ کے لیے نومانی تو مسلحہ کے لیے اور نومانی کمپیٹر کے سامان کی ہریداری کے لیے میرے ساتھ جاؤ گے کیپٹن شیل اور تنمیر اس دران گھار پر جا کر سڑوے کریں گے کہ رات کو ہم نے کیا کاروائی کرنی ہے جولیا نے کہا اور اس بار سب نے ہی مطمئن عداز میں سر ہلا دیے ٹیکسی ہارٹ لب کی تین منزلہ امارت کے کمپاؤنڈ گیٹ کے قریب رک گئی ہارٹ لب آ گیا ہے سر ڈائیور نے مڑ کر اُبی سیٹ پر موجود ٹائگر سے کہا ٹیکسی اندر لے جاؤ یہاں کون کیوں روک دی تھی ٹائگر نے کہا سر آپ شاید پہلی بار جہاں آئے ہیں یہاں ٹیکسی اندر لے جانا منع ہے ڈائیور نے مود بانا لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ٹائگر نے کہا اور ٹیکسی سے اتر کر اس نے جیب سے ایک بڑی مالیت کا نوٹ نکال کر ڈائیور کو دے دیا باقی تم رکھ لو ٹائگر نے کہا اور مڑ کر گیڑ کی اندر انہی طرف بڑھنے لگا جو لوگ کلپ میں آ جا رہے تو ان کو دیکھ کر ہی ٹائگر سمجھ گیا کہ اس کلپ کا تعلق انڈر ورڈ سے ہے وہ چونکہ خود بھی انڈر ورڈ میں ہی گھومتا رہتا تھا اس لیے اسے فوراں ہی ایسی باتوں کا ادراک ہو جایا کرتا تھا مین گیڈ میں داہل ہو کر وہ ایک بڑے حال میں پہنچ گیا جہاں مرد اور عورتوں کی تعداد کافی تعداد موجود تھی ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے دو لڑکی اور دو مرد موجود تھے ایک لڑکی اور ایک مرد بیٹرز کو سرویس دینے میں مصروف تھے جبکہ ایک لڑکی اپنے سامنے فون رکھے سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی وہ بار بار ریسیور اٹھاتی بات نہیں کر دی اور پھر ریسیور رکھ دیتی تھی جبکہ ایک مرد سائٹ پر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کی تیز نظریں سرچلائٹوں کی طرح پورے حال کو چیک کر رہی تھی ٹائگر تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھا تو اس آدمی کی نظریں ٹائگر پر جم گئی اس کی چہرے پر ہرکا سا تناؤ آ گیا تھا مجھے فون پر بتایا گیا کہ میں مستر ہارڈ کی بجائے مینجر جرال سے مل سکتا ہوں ان کا آفیس کہا ہے ٹائگر نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر کہا آپ کون ہیں اس آدمی نے قدر سخت لہجے میں کہا میں نے پہلے بھی فون پر بتایا تھا کہ میرا نام جیگر ہے اور میرا تعلق ہالینڈ کی روڈن گروپ سے ہے ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو وہ آدمی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا روڈن گروپ سے کیا واہ گئی اس آدمی نے گوھر سے ٹائگر کو دیکھتے ہوئے کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سکنے کے جواب میں روڈن گروپ کیا رد عمل ظاہر کر سکتا ہے لیکن میں یہاں قتل و وارت نہیں کرنا چاہتا اس لیے آپ کو آندہ ایسا ثبوت طلب کرنا چاہیے ٹائگر کا لہجا یکلہ سرد ہو گیا مینجر کا آفیس دوسری منزل پر ہے اس آدمی نے چند لمحے ہموش رہنے کے بات کہا اور جنرل مینجر کا آفیس کہا ہے کیا وہ بھی دوسری منزل پر ہے ٹائگر نے پوچھا نہیں وہ دیسری منزل پر ہے اس آدمی نے بے ساحتہ جواب دیتے ہوئے کہا آپ میری مدد کی آپ میری آمد کی اطلاع جرال کو دے دیں تاکہ وہ میرا شایان شان استقبال کر سکے ٹائگر نے کہا اور سائٹ پر موجود لفٹ کی طرف بڑھ گیا چند لمحے بعد لفٹ اوپر سے نیچے آئی اور اس کا دروازہ کھلتے ہی چار آدمی لفٹ سے باہر نکل کر آ کر بڑھ گئے تو ٹائگر اندر داخل ہو گیا لفٹ بوائی نے دروازہ بند کیا اور بٹن پریس کر دی دوسرے لمحے لفٹ ایک جھٹکے سے اوپر چلتی گئی تیسری منزل پر جانا ہے ٹائگر نے کہا تو لفٹ بوائی اس طرح چونک پڑا جسے ٹائگر نے کوئی گیر معمولی بات کر دی ہو اس دنان لفٹ ایک جھٹکے سے رک گئی سر یہ لفٹ جب دوسری منزل تک جا سکتی ہے تیسری منزل پر جانے کے لیے دوسری حصوصی لفٹ ہے جناب لفٹ بوائی نے کہا منیجر جرال کا آفیس دوسری منزل پر ہے یا تیسری منزل پر ٹائگر نے پوچھا اوہ وہ تو دوسری منزل پر ہے تیسری منزل پر تو جنرل منیجر صاحب کا آفیس ہے اور وہ تو ویسے بھی کسی سے نہیں ملتے لفٹ بوائی نے جواب دیا اور ساتھ ہی اس نے لفٹ کا دروازہ کھول دیا تو ٹائگر اس کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گیا یہ ایک چھوٹی سی رہداری تھی جس میں ایک دروازہ تھا جس کے باہر جرال کا نام اور نیچے اس کے عہدہ بطور منیجر لکھا گیا تھا دروازے کے سامنے دو مسلح افراد موجود تھے مجھے منیجر سے ملنا ہے ٹائگر نے کہا تشریف لے جائیں جناب ایک مسلح آدمی نے کہا تو ٹائگر اس بات میں سر اکھلاتا ہوا آگے بڑا اور اس نے دروازے کو دوبار یار تو دروازہ کھلتا چلا گیا ٹائگر اندر داخل ہوا یہ ایک خاصہ بڑا کمرہ تھا جسے حاصل جدید انداز میں آفیس کی طور پر سجایا گیا تھا جبکہ ہاسی بڑی آفیس ٹیبل کی بیچے ایک ادھیر عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کی نظریں ٹائگر پر جمع ہوئی تھی میرا نام جیگر ہے میرا تعلق ہالینڈ کے روڈن ڈروپ سے ہے ٹائگر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اس کے اوقع میں دروازہ ہدھ بہت بند ہو گیا تھا بیٹھے مجھے کاؤنٹر سے اطلاع مل چکی ہے اس آدمی نے حاصل سرد لہجے میں کہا اور ٹائگر میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا مجھے دراصل آپ سے نہیں بلکہ آپ کی جنرل میریجر مسٹر ہارڈ سے ملنا ہے کیا آپ ان سے میری ملاقات کا بندوست کر سکیں گے ہے مجھے ہوتھی کچھ کرنا پڑے گا ٹائگر نے کہا مسٹر جیگر آپ کو ہالینڈ چھوڑے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے جرال نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا چند گھنٹے کیوں ٹائگر نے چونکر کہا اس لیے کہ روڈن ڈروپ کا چیف سالسری ایک ہفتہ پہلے مارا جا چکا ہے اور اس کی موت کے ساتھ ہی گروپ بکھر گیا ہے جرال نے بڑے باعتماد بھرے لہجے میں کہا گروپ بکھرا نہیں مسٹر جرال آپ کو کسی نے گرت اطلاع دی ہے اب گروپ کا چیف کارلس ہے ٹائگر نے اور بھی زیادہ اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کیونکہ اس کا رابطہ پاکیشہ سے جوانگی سے قبل کارلس سے فون پر ہوا تھا اور اسے بھی ساری تفصیل کا علم تھا ٹھیک ہے مجھے یقین آ گیا کہ آپ کا تعلق گروڈن ڈروپ سے ہے فرمائے کیا کہنا ہے آپ نے جرال اس پر قدر نرم لہجے میں کہا میں نے پہلے بھی بتایا اور اب دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرا نام جیکر ہے اور میرا تعلق گروڈن ڈروپ سے ہے اور میں نے مسٹر ہارڈ سے ملنا ہے ٹائگر نے ہاں سے تنزیہ لہجے میں کہا سوری وہ کسی سے نہیں ملتے آپ جا سکتے ہیں مسٹر جیکر جرال نے مو بناتے ہوئے کہا سوری آپ میری ان سے فون پر بات تو کرا سکتے ہیں وہ کرا دیں ورنہ دوسری صورت میں مجھے ہوتا آگے بڑھنا ہوگا اور میسٹر ہارڈ کو روڈن ڈروپ سے شکایت پیدا ہو جائے اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو ٹائگر نے کہا تو جرال نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور یہ کے بعد دیکھ رہے کئی نمبر پریس کر دیے جرال بول رہا ہوں مسٹر جیکر کا تعلق واقعی روڈن ڈروپ سے ہے میں نے چیک کر لیا ہے اور کارلیس سے بھی میری فون پر بات ہو چکی ہے اس نے بھی اسے کنفرم کیا ہے جرال نے سامنے بیٹھے ہوئے ٹائگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر دوسری طرف سے ہونے والی بات سنتا رہا اور پھر ہوگی کہہ کر ریسیور لگ دیا چیز نے ملاقات کی اجازت دے دی ہے جرال نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی ناممکن بات ممکن ہو گئی ہو اسی لمحے دروازہ کھلا اور باہر موجود مسلحہ افراد میں سے ایک آدمی اندر داہل ہوا اس آدمی نے مودبانہ لہجے میں کہا شاید جرال نے کوئی خفیہ بٹن پریس کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ آدمی اندر داہل ہوا تھا میسٹر ڈریکر کو بعض کے سپیشل آفیزت پہنچا دو جرال نے کہا یس سر آئیے سر اس مسلحہ آدمی نے کہا تو ٹائگر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تینکیو جرال جا شاید جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہو ٹائگر نے کہا جرال نے جواب دیا تو ٹائگر اس مسلحہ آدمی کے ساتھ دروازے کی طرف مڑ گیا باہر آ کر مسلحہ آدمی لفٹ والی سائٹ کی طرف جانے کی بجائے مختلف سمتوں میں آگے بڑھتا چلا گیا ٹائگر اس کی پیرزی کر رہا تھا رہداری کے احتدام پر ایک دروازہ تھا مسلحہ آدمی نے دروازہ کھولا تو یہ لفٹ تھی یہ لفٹ آپ کو تیسری مندل پر پہنچا دے گی وہاں ایک ہی دروازہ ہے جو کھولا ہوگا آپ اندر چلے جائیں اس مسلحہ آدمی نے لفٹ کے باہر ہی رکھتے ہوئے کہا اوکی ٹائگر نے کہا اور لفٹ میں داخل ہو گیا اس کے لفٹ میں داخل ہوتے ہی دروازہ خدبہ خدبند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی لفٹ ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھی لیکن جیسے ہی لفٹ اوپر کو اٹھی یکلہ چھت سے چٹک کی آواز کے ساتھ ہی ہرکے نیلے رنگ کا دھوما لفٹ میں پھیلتا چلا گیا ٹائگر نے دھوما اور بابو محسوس کرتے ارنا سانس روکنے کی کوشش کی لیکن اس کا ذہن یکلہت جیسے گہری تاریکی میں ٹوپتا چلا گیا پھر جس طرح گھپ اندھیرے میں اچانک بجلی چمکتی ہے اسے ترہان ٹائگر کے ذہن میں بھی دوشنی کی لکھینیں تیزی سے پھیلنے لگی آنکھیں کھولتے ہی اس نے ماشلہ شاوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن یہ محسوس کرتے ہیں اس کے ذہن کو زوردار جھٹکا لگا کہ اس کا جسم حرکت کرنے سے معذور تھا اس ذہنی جھٹکے کی وجہ سے اس کا شاور بیدار ہو گیا اور وہ حیرت سے اپنے آپ کو ریردگرد کو دیکھنے لگا اس نے دیکھا کہ وہ لفٹ کی بجائے جس میں ہلکے نیلے رنگ کا دھوان پھیلتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا اب وہ ایک ہاں سے بڑے کمرے میں اپی دیوار کے ساتھ فرش پر اس انداز میں موجود تھا کہ اس لانیش لہ دھڑ زمین کے اندر اوپر والا جسم زمین سے باہر تھا اس کے دونوں بادو بھی کلائیوں تک زمین کے اندر تھے اور وہ صرف اوپر والے جسم کو حرکت دے سکتا تھا جسم کا جو حصہ زمین کے اندر تھا وہ مکمل طور پر اس حد تک بے حصہ حرکت تھا کہ اسے اس کی موجودتی کا احساس بھی نہ ہو رہا تھا البتہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے نیش لے جسم کو کاٹ کر کہیں پھینک دیا گیا ہو کمرہ حالی تھا اور اس کا سامنے موجود ایک دروازہ بھی بند تھا یہ سب کیا ہے ہارڈ نے اگر یہ سب کیا ہے تو اس کا جواز ہے ٹائگر نے اپنے طور پر سوچتے ہوئے کہا لیکن فلحال اس کے پاس جواب دینے کیلئے کشنا تھا وہ بار بار یہی بات سوچ رہا تھا کہ اگر ہارڈ کو اس کی طرف سے کوئی حطرہ تھا تو وہ اسے بھی ہوش کلا کر ہلاک کرا دیتا اسے زندہ رکھنا اور اسے اس انداز میں قید کرنا بتا رہا تھا کہ وہ کسی فاس وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہوگا اور یہی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ وہ مجبوری کیا ہے ہارڈ کے بارے میں اسے شولڈر نے بتایا تھا کہ اس کے آدم اس کی نگلانی کر رہے ہیں اور ٹائگر نے ہارڈ سے ملاقات کیلئے ہالنڈ کے روڈن گروپ کی ٹپ حاصل کی تھی اور اس انداز میں مینجر جرال جل سے ہارڈ کے آفیز بھیجوایا تھا اس سے تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ بظاہر اس کی ٹپ کامیاب رہی ہے لیکن پھر اچانک ساری صورتحال ہی بدل گئی مسلسل سوچنے کے باوجود جب کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تو اس نے اپنے اوپر والے جسم کو دھیر چھوڑ دی اور پھر آنگیں بند کر کے اس نے اپنے پراغندہ ذہن میں ایک نکتے پر مرخوض کرنے کی کوشش شروع کر دی اسے معلوم تھا کہ جس انداز میں اسے کیٹ کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت اس پر کٹھن وقت یہ وقت کٹھن ثابت ہو سکتا ہے اس لئے اس نے ذہن کو جگانے کی کوشش شروع کر دی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کچھ ذہن کو بلیک کرنے کے بعد جب وہ اسے اپن کرے گا تو اس کا ذہن ہر طرح سے فریش اور طاقتور ہو جائے گا اور اس کے اور اس کے لئے اس وقت اس کے ساتھ پر بھی بہت ہش ہوا اور ثابت ہوں گے پھر نہ جانے کس وقت تو اس کا ذہن بلیک ہو گیا اچانکہ اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ اس کا ذہن بیدار ہوتا چلا گیا آنکھیں کھولتے اس نے دیکھا کہ سامنے ایک کونچی پوششی کرسی پر ایک لمبے قدر بردشی جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے دیر نظریں ٹائگر پر جمع ہوئی تھی جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک اور آدمی کھڑا تھا جس کا ہاتھ اس انداز میں کیا کر رہے تھے تمہارا ذہن ساکت تھا سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے ٹائگر سے محاطب ہو کر کہا پہلے اپنا تعرف کرا دو تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میں کس حیثیت کے آدمی سے محاطب ہوں ٹائگر نے کہا میں کرنر بروک ہوں ڈوم کا چیف اس آدمی نے جواب دیا ڈوم وہ کیا ہے ٹائگر نے چوم کر اور حیرت بھنے لہجے میں کہا ڈیتھ آف مسلم ورڈ ہے جسے عرف عام میں ڈوم کہا جاتا ہے تمہارا نام ٹائگر ہے اور تمہارا تعلق پاکیشاہ سے ہے اور تم حتناک پاکیشاہ ایجنٹ عمران کی شاگرد ہو عمران شدید زہمی ہے اس لئے وہ ڈاکٹر کمال حسین کو اور کہت سے بچنے کا انقلابی ایکریمی فارمولا واپس لے جانے کے لئے ہوت تو نہیں آسکا اس لئے اس نے اپنی جگہ تمہیں بھیجا ہے اس کے ساتھ ہی پاکیشاہ سیکرٹ سربیس یہ ایک ٹیم بھی ہارلینڈ پہنچی ہے اس ٹیم میں ایک اورت اور چار مرد شامل ہیں پاکیشاہ سے تم سب بکٹی ہیں کہ ہی فلائٹ پر ہارلینڈ پہنچے جہاں وہ ٹیم رک گئی اور تم مایو آ گئے یہاں تمہیں مارک کر لیا گیا پھر آگے تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے آدمی شولڈر نے تمہیں کلب کا راستہ بتایا اور تم وہاں پہنچ گئے وہاں تمہارے استقبال لیے پہلے ہی تیاری مکمل تھی جس کے نتیجے میں تم یہاں پہنچا دئیے گئے اور تمہیں جہاں پہنچے ہوئے آج تیسرا روز ہے کرنل بروک نے کہا تو ٹائگر بے احتیار چونگ پڑا تیسرا روز یہ کیسے ممکن ہے تین روز کچھ کھائے پیئے بغیر اگر گزر جاتے تمہیں انتہائی چدیر کمزوری محسوس کر رہا ہوتا لیکن احسان نہیں ہے ٹائگر نے حیرت بنے لہجے میں کہا تو کرنل بروک بے احتیار ہس پڑا ہمیں تمہیں طاقت کے انجیکشن دیئے ہیں اس لئے تمہیں کوئی کمزوری محسوس نہیں ہو رہی کرنل بروک نے کہا یہ سب کچھ تم نے کہا ہے یہ کہاں سے معلوم کیا ہے تم نے ٹائگر نے کہا تمہارے ذہن سے